بیسے آیا جبا شرانے کے لیے غرصبان کا این کتنے میں غف آیا چھوٹ چھوٹیا دروازے کے پیسے غف آپ کو باتیں کرنا ہے غرصبان خودو فلا جگہ خودو مر گیاں کیا کرنا ہے غرصبان غربانا میں جبا شرانے کے لیے اس پیسے کرنا ہے تو اس کو لے جاؤ بتا نا توبہ کروائے نہ کچھ کروائے نہ کچھ کروائے شریف اتنا الفاظ کیا اس کو حالی بولا بولنے کے ذریعے سے مجھے اکامل کر دیا یہ ہے سرکارت خوستبار وہ دے نگائے برد مومن سے بدل جاتی ہے تکجیر یہ سی نہیں بول دیا یہ ہے اور آج بھی دیکھو بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے بھڑا ہوا بڑکن لے جاؤ گے سامنے والا آپ کے بردان ڈالے کر گیا طرح طرح کی خیالات اچھے خیالات برے خیالات معاشی خیالات جو بھٹے سے خیالات لے کے ایلو لاؤں کے دروازوں میں پھول جاتے ہو دروازوں کے پھول جاتے ہو تو تمہارے بردان میں کیا ڈالے گا میں نے اپنے بردان کو صاف کرنے جاؤ کسی سے اداوہ درطوا تو کلیئر کر دے کسی سے بل سکتا تو کلیئر کر دے کسی سے باک ٹوڑی ہو تو وہ وہ چیزوں کو غلط چیزوں کو چھوڑ دے یہ ساری چیزوں کلیئر کر بردان خالقہ کے لے جا اور پھر تجھے خیرات نہ مجھے تو بردان پہلے دے بھرا ہوا ہے اور پھر وہ کہتے ہیں وہ تجھ ملدہ نہیں کرتے ہیں تو وہ خود اپنے دعاوں میں دیکھ لے اللہ مرزال لی کی دعاوں کو سنتا ہی نہیں ہے اللہ کو یقین دل کے ساتھ بکارو جو مانگ رہا ہوں دے گا پھر دل کو تمہارے جانمہ اٹھانے سے پہلے دیتا ہے کی نہیں دیتا بے دلی سے اللہ سے مانگتے ہیں ہم کوئی دنیا کو کوئی تینٹر بننے کے لئے جاتے ہیں کتھی کوششت ہے کتھی کتھی کامر زور کرتے ہیں تو وہ اس کے پاس تینٹر بڑھتے ہیں بے دلی اس سے نہیں پتے ہیں اس سے ہماری ہمارے چیز کا پتا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ بے دلی سے مانگ رہے ہیں یقین ہے کامر سے مانگتا ہے دیکھو باریاں ہندو لوگو کامردے کو میں ان کی تاریخ نہیں کرا مگت دوسرے مورتیوں کو نلا رہے میں وہ چیز دے دی نہیں نہیں ان پتھروں کو بودھوں نے ان کے چیز دے دی مگن کا حقیدہ دیکھو ان پتھروں سے مانگنے لگے اللہ نے ان کی آج جو شرم رکھتے بے دل نہ پھوٹے اللہ نے جو ہے خواہش تو اللہ پوری کرتا ہے لیکن اللہ نے ان کی جمال لوگ بڑھا کروا دیا اگر سچے دل سے بھوٹ کے سامنے مانگ رہے تو اللہ ان کی بھوٹوں کو شرم لگ کے سامنے نہیں کر رہا ان کی خواہشات کو بڑھا کر رہا اور سچے دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں بھئی ہے تو ہماری خواہشات کو توڑ دے گا وہ جس میں وسیلہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں وسیلہ جناب سید افرادمہ دلدارہ کو جس میں وسیلہ اللہ کے